بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے کیمیکل پروپرٹیز آف ان آرگینک میٹیریل پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا ان آرگینک میٹیریل اور ان آرگینک کمپاؤنڈ میں کیا فرق ہوتا ہے ان آرگینک میٹیریل کی یہ کچھ مین کلاسز ہیں سیرامکس میٹل گلاسز سٹون یا ان سے بنایا جانے والے میٹیریل کس طریقے سے اپنے ارد گرد کے کیمیکل انوائرمنٹ سے یہ ریاکٹ کرتے ہیں یا ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہوتی ہے تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے اور کون سے پریونٹیو میٹیرز ہیں کہ ہم ان میٹیریلز کو ان کے جو سراؤنڈنگ کیمیکل انوائرمنٹس ہیں ان سے بچا سکتے ہیں تو جو کیمیکل ریاکٹیویٹی ہے ان کی دوسرے کیمیکلز کے ساتھ یا انوائرمنٹل جو ایفیکٹس ہیں وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ایسیڈ رین سیمپل رین یا ایٹموسفیرک مویسچر وہ کیا کرتی ہے ان کی ایکٹیویٹی کو ایفیکٹ کر سکتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ میٹیلز کی ہو سکتی ہے سن لائٹ کچھ میٹیریلز ایسے ہیں جو ایفیکٹیونیس ہے سن لائٹ کی جیسے سمر کے اندر زیادہ ہوتی ہے ونٹر میں کم ہوتی ہے تو ان کی ایکٹیویٹی اس چیز سے متاثر ہو سکتی ہے عام طور پر ان اورگینک میٹیریل وہ فلیمیبل نہیں ہوتے لیکن انڈر فلیم یا فائر ان کی سٹکچرل ڈی فورمیشن یا ڈسٹکشن ہو سکتی ہے اور ان کی ایکٹیویٹی لاس ہو سکتی ہے تو کچھ میٹیریلز وہ ہوا کے اندر اوکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور یہ اوکسیڈیشن دو قسم کی ہے کچھ میٹلز کے لیے یہ اوکسیڈیشن بڑی ہی فائدہ مند ہے جیسے ایلومینیوم وہ ایئر کے ساتھ آکسیڈائز ہوتی ہے اور اپنے اوپر ایک ایلومینیوم اوکسیڈ کی وہ لیئر چڑھا لیتی ہے جس کی وجہ سے جو انر ایلومینیوم فار ایزمپل یہ ایلومینیوم میٹل ہے ہوا کی موجودکی میں ایلومینیوم اوکسیڈ کی ایک تھن فلم اس کے اوپر آ جائے گی اور یہ تھن فلم اس کو جو کوریین ہے اس کو کیا کر دے گی پیسیف کر دے گی لیکن کچھ میٹلز ایسی ہیں جو ایئر کی موجودگی میں ہوا کی موجودگی میں ان کی کوریین بڑھ جاتی ہے کافی سارے جو انورگینک میٹیریلز ہیں وہ ایسیڈ کی موجودگی میں ایفیکٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسیڈ کا ڈریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے کچھ کے ساتھ الکیلی رییکٹ کرتی ہے کچھ سالٹ سلیوشن کے اندر جو ہے وہ جو کمپوننٹس ہیں ان کے ساتھ وہ رییکٹ کر جاتے ہیں اور کچھ دوسرے کیمیکلز کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں تو اس سارے سنیریو کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انورگینک میٹیریل کے گرد وہ انوائرمنٹل ایفیکٹ بھی ہیں جن سے ان کی ایکٹیویٹی یا سٹرکچر متاثر ہو سکتا ہے یا دوسرے کیمیکلز کے ساتھ بھی وہ رییکٹ کر سکتے ہیں ان تمام میں جو انوائرمنٹ کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہیں میٹیلز میٹیلز کیا ہوتی ہے کہ یہ انڈر دہ ہارش کنڈیشن آف دہ انوائرمنٹ سچ از ایسرڈ رین مویسچر یا فاغ اس کی موجودگی میں ان کا جو سٹرکچر ہے ڈی فارم یا ان میں کیمیکل ڈکے ہو سکتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں کوریئین تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کوریئین میٹیلز میں کیسے ہوتی ہے اور پھر نیکسٹ فیس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اسے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے کوریئین کیمیکل ڈکے میٹیل کا میٹیل کا خراب ہونا ڈکے ہونا اس کو کیا کہتے ہیں کوریئین جو خالص میٹیل ہوتی ہے عام طور پر وہ اس کو کوریئین نہیں ہوتی لیکن جب دو میٹلز ایلائے بناتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کونٹیکٹ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بارش کی موجودگی میں ان کے اوپر جب پانی آتا ہے تو پھر ان میں ایک سپونٹینیس الیکٹرو کیمیکل سیل اسٹیبلش ہو جاتا ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ جو میٹل ہے اس میں ڈکے ہو جاتا ہے یا کوریئین فار ایکزمپل یہ ہمارے پاس کپر اور ایلومینیم کا ایک ایلائے ہے اور کمبینیشن ہے جب بارش آئی تو کیا ہوا کہ پانی جو ہے وہ ان دونوں میٹلز کے اوپر آگیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ وارٹر کے جو آئینز ہیں ہائیڈوجین آئین ہائیڈروکسائیڈ آئین سیمیلرلی ایک اور فیکٹر یہاں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ ہے ہوا کے اندر جو کاربن ڈائیوکسائیڈ ہے وہ پانی کے ساتھ رییکٹ کر کے کاربونک ایسیڈ بنائے گا کاربونک ایسیڈ ایچ آئین اور ہائیڈوجین کاربونیٹ آئین کے اندر وہ ڈسوسییٹ ہو جائے گا تو یہاں پھر ہائیڈوجین کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ آئینز بھی آ جائیں گے اب دونوں میٹلز میں جب دونوں پانی کے ساتھ ڈریکٹلی ان کانٹیکٹ ہوئی تو اس میں جو ایلومینیم ہے یہ ایکٹ کرے گی اینوڈ کا اور کاؤپر یہ ایکٹ کرے گی کاثور کا یہ ایسا کیوں ہے کاؤپر اینوڈ کا کام کیوں نہیں کرتی الیکٹرو کیمیکل سیریز والے ٹاپک کے اندر یہ میں چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اب ایلومینیم کیا کرتی ہے یہ ہائیڈرو آکسائیڈ آئینز کو اٹریکٹ کرتی ہے اور ایلومینیم کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے الومینیم آکسیڈائز ہو گئی آئیڈرو آکسائیڈ کے ساتھ الومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ بنے گا اور یہاں سے الومینیم کا ڈکے ہو گیا اور یہ جیلیٹینیس الومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ بن گیا یہ جو الیکٹرون اینوڈ پر بنے ہیں یہ کیتھوڈ پر جائیں اور کیتھوڈ پر چونکہ پوزیٹی آئین آر اٹریکٹی ٹوور کیتھوڈ تو یہ جو پوزیٹی آئین ہیں ان الیکٹرون کو لے کر اور ہائیڈرو جن گیس بنا دیں گے اس میں ایک میٹل اس کا ڈکے ہو جاتا ہے اور دوسری جو میٹل ہے وہ محفوظ رہتی ہے تو یہ میگا سٹرکچرز ہیں اس میں ہم یوز کرتے ہیں آئیرن تو آئیرن کو ہم کروڈ ہونے سے کس طرح بچا سکتے ہیں کہ کافی سارے میتھڈ ہیں جو میں ابھی نیکسٹ فیز میں لیکچر کے ڈسکس کروں گا تو ایک اور طریقہ ہے جس میں آئیرن کو عام طور پر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ہم ان کے گرد دوسری میٹلز کی کوٹنگ کر دیتے ہیں دو قسم کی کوٹنگ ہے اگر ہم زنگ کو آئیرن کے گرد اس کی کوٹنگ کریں تو اس کو کہتے ہیں ہم آنوڈ کوٹنگ اور اگر سٹینس کی کوٹنگ کریں اس کو کہتے ہیں کی تو کوٹنگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ جب ہم زنگ کی کوٹنگ کرتے ہیں آئیرن کے گرد تو جب تک زنگ یہ بالکل مکمل طور پر آئیرن کو کور کر کے رکھتی ہے تو آئیرن یا زنگ دونوں میں سے کسی کی کو رہی نہیں ہوتی کیونکہ الیکٹرو کیمیکل سیل اسٹیبلش نہیں آجاتے ہیں دونوں کے ساتھ ان کونٹیکٹ ہوتے ہیں اب جو زنگ ہے یہ کام کرے گا اینوڈ کا اور آئیرن جو ہے کس کا کرے گا کیتھوڈ کا جیسے یہ میں نے مینشن کیا ہوئے اوپر اب آپ نے پڑھا ہے جو میٹل اینوڈ کا کام کرتی ہے وہ آکسیڈائز میں جب تک تین کی کوٹنگ آئیرن کے اوپر موجود ہے تو کوریین نہیں ہوگی جیسے ہی سرفیس یا کوٹنگ رپچر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جو آئین ہیں پانی کے دوسرے دونوں میٹل کے ساتھ ان کونٹیکٹ ہوتے ہیں اب جو آئیرن ہے یہ اینوڈ کا کام کرے اور ٹین کی تھوڑ کا کام کرے گی تو اب کیا ہوگا اس میں آئیرن کی کوٹنگ ہوگی تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آرٹیفیشل ٹائپ کوٹنگ ہے کیونکہ جیسے کوٹنگ ختم ہوگی تو آئیرن کو زنگ لگ سکتا ہے اوکے رہتے ہیں کہ مٹیریلز گریس اس کو ہم جنرلی یوز کرتے ہیں میٹلز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیکن کچھ ایڈوانس میتھرڈ ہیں جن سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے میٹلز کو یا ان آرگینک میٹیریلز کو ان میں ایک آرگینک تھن فلم کوٹنگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میٹلز ہیں خاص طور پر ان کی کو رہیان نہیں ہوتی یا پھر وہ انوارمنٹل جو ایفیکٹ سن سے بج سکتے ہیں یہ کوٹنگ کئی قسم کی ہو سکتی ہے ایک ریلک میٹیریل ایپاکسی ریزن پولی ایم آیٹ پی وی سی اور دوسرے بھی آرگینک میٹیریلز ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے یا موبائل فون یا دوسرے الیکٹرونک ڈیوائس میں استعمال ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایکسٹرنل جو انوارمنٹل ایفیکٹ ہیں وہ نہیں ہوتے ان اورگینک ایڈیٹیوز ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے اور بہت بڑی ہمارے پاس ایک مثال ہے سٹینلیس سٹیل اس کے اندر نکل کرومیوم آج کے اس پریونشن میں نینو کوٹنگ یا نینو کوورنگ ہم کیا کرتے ہیں کہ نینو پارٹیکلز کو یوز کرتے ہیں ان اورگینک میٹریل کے اوپر یا میٹل کے اوپر پروٹیک دیم فرم دا ایکشن آف ایٹموسفیرک این ایڈر کیمیکل ایفیکٹ نینو کوٹنگ میٹریل کو کیا دیتی ہے دی بیلیٹی دی تی بیلیٹی اپٹیکل پروپرٹیز خاص طور پر سرفیس اپٹیکل پروپرٹیز بھی میٹریل کی بڑھ جاتی ہیں سستی ہوتی ہے اور فیزیو کیمیکل اور فیزیو میکینیکل ایز ویر ایز کریکٹریسٹک بڑھ جاتے ہیں لیس ٹوکزی پروائیڈ کرتی کیمیکل ایفیکٹ کی وجہ سے کوٹیڈ میٹریل کی آل سو انڈر گو ڈی فارمیشن آر ڈی میز ڈی آر ڈی ای 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 سو سکتا ہے جیسے کوٹنگ ہے سو ہو سکتی ہے اوکسی ڈی سکتی ہے یا پھر سالٹ سلوشن یا ایسی ڈی کی کی مجدد کی میں کوٹنگ ڈی آل بھی ہو سکتی ہے کلر چینج بھی ہو سکتا ہے تو یہ کہنا جو ہے بلکل غلط ہوگا کہ کوٹنگ جو ہے میٹریل کو وہ کیمیکل ریاکشن یا کیمیکل ایکشن سے بچا سکتی ہے لیکن جو یہ کوٹنگ میکسیمم پروٹیکشن دیتی ہیں میٹریل کو جن کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹی وہ بڑھ جائے کرتی ہے اور لائف بھی بڑھ جاتی ہے جو نینو کوورز یا نینو کوٹنگ ہیں ان کو فیزیکل ایڈزورپشن یا کیمیکل میتھرڈ سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کون سے میتھرڈ پہ نانو پیٹکل کی کوٹنگ کرتے ہیں اور ان کو کیمیکل ریکٹیویٹی سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کون سا میٹریل عام طور پہ ہم یوز کر سکتے ہیں کافی سارے ہیں چند ڈسکس کروں گا کاربائیٹ نائیٹرائیڈ بورائیڈ اینڈ ٹرانزیشن میٹل اوکسائیڈ دیس کن بی موسیقی کامی کیمکل موسیقی 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 موسیقی